اسلام علیکم ناظرین عمران خان نے آج کی پریس کانفرنس میں اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے عمران خان کا کہنا تھا کہ رجیم چینج کروانے والے سہولتکار ملک کے گدار تھے ان کو قوم نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ قوم اب سب کھیل سمجھ چکی ہے قوم حق اور سچ کے علاوہ کسی بات کو قبول نہیں کرے گی رجیم چینج کرنے والوں نے سوچا تھا کہ کچھ وقت کے لیے پی ٹی ای والے شور کریں گے لیکن پھر تھک کر خود ہی خموشی سے بیٹھ جائیں گے لیکن جب قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ یہ قوم کی آواز کو سمجھتے اور الیکشن کی طرف جاتے پی ٹی ای پر تشدد کیا گیا پی ٹی ای پر کیسز بنائے گے عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھ پر پچاس سے ساٹھ کیسز ہیں مجھے دہشتگرد تک قرار دے دیا گیا مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کا کیس بنایا گیا یعنی پوری کوشش کی گئی مجھے راستے سے ہٹانے کی ہمارے لانگ مارچ پور امن احتجاج کو خراب کیا گیا پہلے مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا گیا تو میں نے میڈیا پر یہ کہہ دیا کہ میں نے چار لوگوں کے نام ریکارڈ کروا کر باہر کے ملک ویڈیو بھیجوا دی ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی اس کے بعد انہوں نے پلان بی بنایا یعنی مجھے ڈائریکٹ قتل کرنے کی بجائے سلمان تحصیر والا حربہ استعمال کرنے کا سوچا گیا یعنی مذہبی کارڈ استعمال کیا گیا کہ مذہب کی توہین پر عمران خان کو قتل کروا دیا جائے مجھ پر قاتلانہ حملے کے بعد میں ابھی ہسپیٹل بھی نہیں پہنچا تھا کہ مجرم نوید کا بیان سامنے آ گیا ڈی پیو گجرات کی سی سی ٹی وی فٹیج آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ڈی پیو اپنا فون ایس ایچو کو دے رہا ہے کہ ریکارڈ کریں ہماری پنجاب میں گورنمنٹ ہونے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ ہو سکی عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتا تھا لیکن ایک پارٹی کا سربرا اور ایکس پرائم منسٹر ہونے کے باوجود اتنی طاقت ہونے کے باوجود میری ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی کون تھا جو ایف آئی آر درج ہونے سے روک رہا تھا آخر میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں ایک ہی شوٹر کو رکھا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا سوال ہے طاقتور حلقوں سے جو اس کے پیچھے ہیں مجھے پتا ہے کہ نونلی کے سربرا اس سب کھیل کے پیچھے تھے رانہ سناولہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ اس کے پیچھے ہے شباز شریف نے کتنے لوگوں کو پولیس مقابلے میں قتل کروایا موڈل ٹاؤن میں دن دہارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر اور اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے ملک محافظ ہیں وہ ملک کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیسے بنا سکتے ہیں اس کے پیچھے وہ لوگ شامل ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے کیا میں وہ آدمی ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ملک کا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے جیسے یہ چور ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر اکٹھا کیا ہوا ہے پی ٹی ای پاکستان کی واحد فیڈرل پارٹی ہے قوموں کو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان کبھی علیدہ نہ ہوتا جب ملکی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے تو وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ اس پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد فیڈریشن اور ووٹ بینک کا سب سے بڑا حصہ رکھتی ہے تو کیا یہ سازش پاکستان کی بہتری کے لیے کی گئی عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے وہ کون لوگ تھے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی میں ہاسپٹل میں تھا مجھے پتا تھا کہ تین ماہ لگیں گے مجھے ٹھیک ہونے میں تو میں اکثر یہی سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ملک کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں جن لوگوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری فوج ہر روز ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہے ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتی ہے لیکن ہر ادارے میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں جس نے بھی یہ سب پلان کیا میں سب جانتا ہوں آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف کریں اور طاقتور لوگوں کو کٹہرے میں لائے مجھے انصاف کی امید اب صرف آپ سے ہے ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ